پاکستان اور برطانیہ کا کوئی کمپیرزن بنتے ہی نہیں ہے جس کو وہ کمپیر کر رہے ہیں بسم اللہ انمان رکھیں اسلام علیکم میں ہوں افتخار چودری آج بات کرنی ہے برطانیہ اور پاکستان میں جو مہنگائی کو لے کر سوشل میڈیا پر بیس جاری ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہاں برطانیہ میں ویڈیوز منا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے لوگ ان ویڈیوز بنانے والوں پر تنقید کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں ان ویڈیوز بنانے والوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں برطانیہ میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان میں جو لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں جو وہ ویلہ کر رہے ہیں وہ صرف امران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ امران خان کے مخالف ہیں اس لئے وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں برطانیہ میں بھی مہنگائی پچھلے ایک سال میں کافی بڑی ہے اور بعض لوگ پیٹرول سٹیشن کے سامنے کڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر فیول پریسز کتنی بڑھ گئی ہیں اور پاکستان کے نسبت یہاں پر پیٹرول زیادہ مہنگا مل رہا ہے یہ ایک زیادتی کی جا رہی ہے یہاں برطانیہ میں جو لوگ ہیں وہ صرف ایک چیز کو سامنے لا رہے ہیں جبکہ باقی جو چیزیں ہیں جو پاکستان اور برطانیہ کا کمپریزن بنتے ہی نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو سید کی سولیات بلکل فری ہیں یہاں کالج لیول تک ایڈوکیشن بلکل فری ہے یہاں پر ایک سرٹن امونڈ کمانے والے لوگوں کو اگر وہ اس لیول سے کم کمارے ہیں تو انہیں گورنمنٹ کی جانب سے ٹریکس کریڈٹ ملتا ہے وہاں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے اسی طرح یہاں پر ایک جو منیموم ویج ہے وہ اس کا رول سیٹ ہے اور کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو منیموم ویج ہے جو وہ آر صورت ملتی ہے اگر پریمیم نہیں مل رہی تو اسے منیموم ویج سے کم نہیں ملتی تو منیموم ویج میں اس کا جو کمائی ہوتی ہے اس سے وہ ایک دن کی کمائی سے پورے ایک ویک کا راشن خرید سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نہیں بتائی جا رہی ہیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ فیول کو جو پرائیس ہے اس کو کنوارٹ کرتے ہیں پونز کو پاکستانی روپے میں اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی نسبت برطانیہ میں فیول زیادہ مہنگا مل رہا ہے تو یہ ایک زیادتی کی جا رہی ہے دوسرا جو پاکستان میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آپ کی جو لائف ہے وہاں پر کافی مشکل ہے تو آپ وہاں سے موو ہو جائیں یہاں پر اور ہم جیسے کو وہاں جانے دیں تو ایسا اگر بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر واقعی لائف مشکل ہے یہاں پر وہ سولیات نہیں ہیں جو پاکستان میں مل رہی ہیں اور پاکستان میں لوگ بلا وجہ وہاں پر مہنگائی کرونا رو رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر موو ہو جائیں اور وہاں پر رہ کر بتائیں کہ ہم برطانیہ میں جو ویڈیوز بناتے تھے وہ ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم سچ بولتے تھے دیکھیں ہم یہاں پر کیسے سروائیو کر رہے ہیں ہم خوش ہیں پاکستان میں اور ہم برطانیہ واپس نہیں جانا چاہتے تو ایک صورت یہ ہے یہاں پر اور دوسری بات جو امران خان صاحب پچھلے دنوں جو انہوں نے ایک بیان دیا کہ نواز شریف اور آسف علی زرداری اپنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان لائیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی تو عرض یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ کی پارٹی پاور میں ہیں آپ حکومت کا رہے ہیں اور اب آپ ریکویسٹ کا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو آپ نے ہر برائی کا ذمہ دار ٹرائیا وہ اسی لیے انہوں نے دولت لوٹ کر لے کر گئے تھے کہ امران خان ایک دن پھاس جائیں گے اور وہ مشکل میں ہوں گے تو ہم ان کی مدد کے لیے لوٹی ہوئی دولت واپس لاکار ان کے قدموں میں نچاور کر دیں آپ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لائیں گے اور آج آپ پاور میں ہیں آپ کے وزیر کا وہ ڈائلاک آج بھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے روک سکتے ہو تو روک لو تو اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اب وہ دولت آپ کو واپس لانی چاہیے اور لوگوں کو رلیف دینا چاہیے ویڈیو بنانے کا مقصد محض اتنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اب بلا شبہ یہاں برطانیہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو وہ امران حان کو چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں لیکن آپ حقیقت کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے آپ مسئلے کا حال نہیں تلاش کر سکتے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ مسئلے کا حال دوننے کے بجائے اس کی جو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی کہنا شروع کر دے دیں گے مسئلہ ہائے نہیں تو پھر اس مسئلے کا حال ممکن نہیں ہو سکتا